کٹھے نہیں رہ سکتے سوشل کنٹریکٹ کا نام ہے آئین اور آئین کی روشنی میں پھر قوانین بنتے ہیں جن کے ذریعے رول آف لا ہوتا ہے اور پھر ادارے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور حکومتیں جلتی ہیں اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے رول آف لا بلکل نہیں ہے تنہا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا رول آف لا کے لیے کام ہونا چاہیے تھا ان کے کمرانے کے لیے کام ہونا چاہیے تھا اور فری اڈ فیل الیکشن دنیا میں جہاں بھی بہران آتے ہیں نے فریش الیکشن کے ذریعے بہران سے نکلا جاتا ہے اور نیاب منڈیٹ لے کر لوگ حکومت میں آتے ہیں عوام کی حمایت سے پھر بہرانوں سے نکلتے ہیں اب یہاں پر کہک تو پہلی بات ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا یہ وہ کام کیا گیا ہے جو پاکستان کی سالمیت پر وار ہے یہ آئین پر وار ہے پاکستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے نمبر ٹو یہ کیا جاتا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے مشکلات کو حل کرنا چاہیے بہرانوں کو دور کرنا چاہیے اور یہ جو حکومت ہے اور ان کو لانے والے جو ہماری بڑے اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ بہرانوں کو بڑھا رہے ہیں آپ مجھے بتلائیں وہ لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان کے نائنٹی پرسنٹ عوام ہیں ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل سکس لگائیں گے ہم ان کے اوپر عمران خان پر آرٹیکل سکس نہیں ہے یہ پاکستان کے اوپر ہے پاکستان کے عوام کے اوپر ہے آرٹیکل سکس ان پر لگنا چاہیے جنہیں ملک تباہ پر بات کیا ہوا ہے نمبر دو کہتے ہیں پارٹی پر پاکستان کے نوے پرسنٹ لوگ ہیں یعنی سنیاں اوچان گلیاں دے وچ برزا یار پھیرے یعنی چاہتے ہیں کوئی بندہ بھی نہ ہو کیا عوام کے حق کی بات کرنا غداری ہے آئین کے قمدانی کی بات کرنا غداری ہے رول اللہ فلاہ کی بات کرنا غداری ہے مہنگائی کے خلاف بولنا غداری ہے عوام کی آواز اٹھانا ان مظلوموں کی غداری ہے اور وہ لوگ جو گلہ گھوڑتے ہیں آئین کا گلہ گھوڑتے ہیں قانون کا گلہ گھوڑتے ہیں سچائی کی آواز کا گلہ گھوڑتے ہیں غریبوں کی آواز کا گلہ گھوڑتے ہیں وہ بہ وفاہ ہیں دنیا نہیں مانتی ہے جس چیز کو یہ ہارا والشکر میں پہلے کہا چکا ہوں یہ ہار چکے ہیں اور عوام انشاءاللہ جلد از جلد یہ جلدی ہونے والا ہے کہ ان کا جنازہ اٹھے گا ان کی شکست کا اور یہ دنیا کے نشان عبرت بنیں گے یہ ہارا والشکر یہ نہیں چل سکتا پھر آخری بات سب کہتے ہیں کہ فیلئر کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے یہ بار بار وہی اماقت کر رہے ہیں اسی فیلئر کو رین فورس کرتے ہیں شکست کھاتے ہیں اور ملک کو تباہ پر بات کرتے ہیں ہم ان کے خلاف میدان میں ثابت قدم رہیں گے اور ہم کبھی بھی کسی سے ڈرتے ہیں نہ خوفزدہ ہیں نہ کسی کی پرواہ ہے ان بزدلوں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی بھی خان امران خان دلیر بہادر شجا اللہ پر کبھی ایمان اس پر توقع رکھنے والا پاکستان کی امید ہے وہ پاکستانیوں میں امید کے چراغ جلانے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ بدن کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ لزیز ایک دن ضرور آئے گا یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہو کے رہے گی انشاءاللہ قرآن کہتے ہیں اللہ ایساہ صبح میں قریب اس نے باہمین کر رہی ہے یعنی یقین صبح آئے گی جتنی بھی رات ظلمت کی رات ظلم کی رات تاریخ و صبح نے ضرور آنے صفیرہ طلوع ہوگا عدل کا صفیرہ انصاف کا صفیرہ قانون کی گمرانی کا صفیرہ رول افلا کا صفیرہ اور اس مرد اس جوام مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی رہائی کا وہ اصل میں رہا ہے باہر آنے کا سبھے وہ آزاد ہے یہ قیدی ہیں یہ سارے قیدی ہیں وہ آزاد ہے وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے پاکستان کے 90% دلوں میں رہتا ہے دنیا کے کریم نجیب حریت پسندوں کے دلوں میں رہتا ہے انشاءاللہ وہ آئے گا اور اس سارے کی ساری ان کی تخت کی بسات جو ہے وہ پیٹ دی جائے گی اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا حریت کا پرچم بلند ہوگا غیرت مند شریف شجاہ بہادر حکمرانی کریں گے آدھر ہوگے انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا اور یہ آنے والا جمعہ یہ میں آپ کے دوسر سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں یہ کسی مسلک کا نہیں ہے یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے لسانیت کا نہیں ہے کسی قومیت کا نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا ہے میری پورے پاکستان کے عوام سے جی بی سے لے کر کراچی تک ملکستان کے آخری سردوں تک بارڈر تک سب سے گزارش ہے جمعہ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے پاکستان کے لیے نکلنا ہے عوام کے لیے نکلنا ہے مہنگائی کے خلاف لاکانونیت کے خلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ ازارے یک جیتی کے لیے نکلنا ہے ان کے ساتھ ازارے یک جیتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ان کے لیے نکلنا ہے ان مزدوریوں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے غریبوں کے لیے نکلنا ہے سب نکلے گئے انشاءاللہ اور ہم سب کا وعدہ آنے والا جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ سب نکلیں گے انشاءاللہ دیکھیں ایک جمعہ کے حوالے تھی علامہ صاحب نے بات کی ہے میں اس حوالے سے آج ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آج ہی صاحب بات کر لیں گے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن ہم نے پرامل طور پر نکلنا ہے پرامل طور پر جو اینا ہمارا تین مطالبے ہیں نمبر ون جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلو میں ہیں عمران خان بشرا بی بی اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پر ٹیک ہوا ہے لوگوں کو بلازمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی نمبر ٹو مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیس کی پٹرول کی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس ٹیکسز کے خلاف جو ہمارے نکلنا ہے اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہیں جو بلوچستان میں صورتحال ہے اور خاص کر جو یہ پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پکتنخواہ میں پوری ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تین نکات پہ نکلنا ہے میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹیز اور یہ سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہت کریں گے نکلیں گے اپنی ملک میں آئین کی بہالی کیلئے آئین کی بالدستی کیلئے اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک پاشس ریویر طریقے سے جو نے چلا رہے ہیں یہ پاشس حکومت ان کے خلاف نکلیں گے میرے اپنی قوم سے امید ہے کہ برپور ترسکی نکلیں گے ان کا بہت اور خصد اور جانیمنٹ ڈیٹ ہیں ان کے پاس ان کو جانا پڑے گا اچھوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافی دوستو آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تحفظ حائین پاکستان کیا کابرین و خاطب ہیں پاکستان پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بوران میں مبتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہماری بریشتر سب کو بٹھایا جائے یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو آئین کے تحت پیاروں کی جو لیفنیشن ہے اس میں وہ وہ کریں یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری ترکی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنائی آیا ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پر ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑھ بڑھ ہو بربادی ہو آگ ہو خلانہ ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا ہے کہ ہم کل ان شجمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا ہے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنی مخالفین کو اپنی دوستوں کو اس بدبخت جائل جائلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیاں کے لئے نکلے ہیں نہ کسی کو برب اللہ کرنے نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلو سے گملہ چوٹے گا نہ کوئی گل بڑھ ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گل بڑھ نہ کریں کوئی گل بڑھ نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مردہ ہیں عورت ہیں جس مسلک کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتیٰ اگر پہنچ کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی مرتکی میر کہتے ہیں ابتدائش کہیں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنی ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو ریاض کرو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پپولر لیڈر ہے جائلوں کے حکومت ہے ورناش عباس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہتے تھا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو زمانت میں چھوڑنا چاہتے ہیں یہ ہماری طرف سے کوئی اتراز نہیں وہ آ جاتا ہے یہاں بات ہوتی برحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی ریاہی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جالی حکومت سے نجات کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بلکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کرنے ہم یہ راحتہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے خود سمجھتے ہیں بھائی ہمارے سے مشورہ کریں آپ ہم یہ بتائیں آپ وکیل ہیں آپ ہماری شورت شرطی کے ایک چیویسٹ ہیں آپ اچھی جرنیلسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس جائن اس گاڈ بلیس یوال بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر کرتے ہیں دیکھئے آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جج نے جو بیانیاں دیا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ایک افیشل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیمنٹری بنائی گئی یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کڑے ہیں کالا کوٹ وکلا ساتھ کڑی ہے عوام ساتھ کڑی ہے ہم سیاستدان ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بلکل پاگل ہو گئے ہیں یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستے ہیں ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جیتی ہوئی سیٹے ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں نے چھیننے دیں گے جس طرح چکڑی صاحب نے کہا یہ ایوان سوبرن تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے عوام ریاست ہے آپ لوگ تنخواہ دار ہو آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر تو پچیس کروڑ عوام کی وفادداری میں ہی ریاست کی وفادداری مزمر ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وکلا ہم وکلا جو ہے یہ تحریک کر کر رہے ہیں اور ہم نے ہفظے کے دن گجرہ والے بھی ایک کنمنشن جو ہے کا انعقاد کی ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنمنشنز کریں گے کہ عدلیہ کے بقار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی توقیر عدلیہ کی تازیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور یہ بے زمین کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی جنہوں نے بالہ دستی آئین کی بالہ دستی کی ہے ان کو یہ بے زمین کہیا ہے اسے اس سے بڑی گالی اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں خدارہ آپ اپنی تعدیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابہ سلاسل کریں اس کی لغام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے زمین ہیں اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو بازمین ہیں اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور عائین کے مطابق ہو تو یہ بے زمین ہیں شرم آنی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعہ کے دن بلکہ وقلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے میرے 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 عرص کے لئے دعا کیجئے حضیر اعظم عبران کان عبران کان حضیر اعظم